یہ تھے زاکر اہلِ بیت سید عارف حسین شاہ بکھر اب پڑھیں گے علامات ذلفکار حیدر نقوی آف کراچی اور ان کے بعد زاکر علی عباس چونیا اللہم مہ کن لے ولیے کل حجت ابن الحسن سلواتکا لئے والا آبائی فی حاضی سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزق توغن وطمتیہو شیح طویلا یا ربا محمد وعال محمد واجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد پروردگارِ عالم جو بے اولاد ہیں ان مومنین کو اولاد عطا فرمائے جنہیں اولاد دی ہے اللہ انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائے جو بیمار ہیں میرا اللہ انہیں شفا عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں خدا انہیں روزگار عطا فرمائے جو حاجت مند ہیں پروردگار سب کی آرزیوں کو پورا فرمائے سانحہ سیالکوٹ کے شہدہ کو خدا حسین کی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے ان کے ورسہ کو صبر جمیل اور رزق قصیر عطا فرمائے جو سانحہ کے زخمی ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے شفا عطا جہاں جہاں کائنات میں حسین کے عاشق آباد ہیں اللہ سب کی عزت و عابرون ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے خصوصی التماس ہے سلطان کائنات ولی اثر کا ظہور جلد ہو جائے اللہ ہم سب کو ان کے نوکروں میں شمار فرمائے سید اجمل شاہ صاحب زاکرِ آلِ محمد سید ریاض حسین شاہ آف موچ سید خادم حسین شاہ آف چیک اٹتیس حافظ محمد علیہ آف لیہ علامہ عرفان ہے درابدی حماد اہلِ بیت سید محسن نقوی ان کا محنتیں ریاضتوں کا لگایا ہوا یہ چار روزہ مجالی سے عزا کا سمر پھل رہا ہے پھول رہا ہے واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ لائٹ جل رہی ہے روشنی ہے پھر اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اجالہ ہے توفان ہے آندھی ہے امن ہے چین ہے دنیا آباد رہے یا برباد ہم زندہ رہے نہ رہے حسین کل بھی حسین تھا آج بھی حسین ہے قیامت تک حسین ہے ذکرِ حسین روکنے والا کوئی نہیں شاہد آپ رہیں میں آپ سب کو امام زمانہ کی زمانت میں دیتا ہوں امام زامن کی زمانت میں دیتا ہوں اللہ اس عظیم و شان اجتماع کو نظرِ بس سے محفوظ رکھے مجلس دو روز سے جاری ہے تیسرا روز کی شب ہے آئیے تاریخِ اسلام کے چند ایسے اوراق آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جسے جان بوجھ کر ظالم حکومتوں نے دبا دیا تھا کچھ ایسی بھیانک خطرناک دبی ہوئی حقائق کو آپ کے سامنے لاتا ہوں جن پر پردہ ڈالا گیا تھا بنی امیہ بنی عباس کی جابر ظالم حکمرانوں نے دولت اور ظلم کے بلبوتے پر جن حقیقتوں کو دبا دیا تھا میں امام زمانہ کی تائید کے ساتھ آج آپ کے سامنے وہ حقیقتیں پیش کرتا ہوں وہ اوراق پڑھتا ہوں جن کو شاہ اوراق کا نام دیا گیا ہے ان دبی ہوئی حقیقتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاریخِ اسلام کا ایک مقدمہ پڑھتا ہوں اس مقدمہ کا نام ہے فدق جو میری بات سمجھا ہے وہ درات فدق کو عموماً ڈال کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن فدق لیکن صحیح لفظ ڈال کے اوپر زبر ہے فدق یہ فدق کیا ہے کیوں ہے کیا واقعہ ہوا یہ کیا مقدمہ ہے میں آج یہ سب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک ایک نشست میں میرے سننے والوں کو یہ انفارمیشن پہنچ جائیں گی کہ فدق کیا ہے کیوں ہوا کب ہوا کن حالات میں ہوا اس واقعے کے اس مقدمات کے کیا نتائج ہیں جو اسلام پر پڑھے اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اسلام آج مسلمان کس صورتحال پر ہوتا یہ واقعہ ہونے کے بعد کس صورتحال پر ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کو جان لینا کیوں ضروری ہے کیوں پڑھا جا رہا ہے ایک حقیقت جو دبی ہوئی ہے کیوں میں ان دبے ہوئے اوراک کو تاریخ اسلام سے نکال کر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے دوستو جب تک مسلمان سننی ہو یا شیعہ کلمہ کوئی بھی پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ لیکن کلمہ سب پیغمبر کا پڑھتے ہیں رسول کا پڑھتے ہیں جب تک فدق کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے جنابی علی توجہاتھیں خطرناک مشکل ترین انوان ہے میں نے اس مشکل انوان کو اس لیے منتخب کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر سہل کام ہو رہا ہے آسان تو میں بھی کوئی آسان بات کر کے چلا جاؤں دو جملے ادھر کے دو جملے ادھر کے یہ ذاکری نہیں ذاکری کی پیشانی پر داغ ہے جلسوں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس اٹھا پٹک کا ماحول ہوتا ہے کوئی علمی بات نہیں ہے میں نے کوشش کیے حوصلہ کیا ہے حمد کیا ہے دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے کیا تعاون میرے ساتھ رہتا ہے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ جانے چاہیے کچھ معلومات آپ کے ساتھ جانے چاہیے کچھ چیزیں جب آپ یہاں سے اٹھیں آپ کی جیب میں آپ کے ساتھ گھر جانے چاہیے وہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہونی چاہیے فدق کو سمجھیں گے تو شیعت سمجھ میں آئے گی اگر فدق کو نہیں سمجھا آپ پھر شیعت سمجھ میں نہیں آئے گی چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یہ ایک مقدمہ ہے ایک واقعہ ہے گیارہ ہجری کو کائنات کے رسول نے دنیا سے پردہ کیا آنکھوں کو بند کیا ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئیں ادھر زمانے نے دنیا نے رسول کے خاندان سے آنکھیں پھیر لیں مدینہ کو چھوڑ کر کچھ فاصلے پر چلے گئے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے سقیفہ سقیفہ میں جمع ہو کر سب نے اپنی پسند کی گورنمنٹ بنائی اپنی حکومت بنائی جو نئی گورنمنٹ آئی جو نئی حکومت آئی بسم اللہ نئی گورنمنٹ جو آئی جو نئی حکومت آئی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ پیغمبر اکرم اپنی پاکیزہ اور اکلوتی بیٹی کو ایک جائداد دے کر گئے تھے وہ جائداد رسول کی اکلوتی بیٹی سے واپس لے لی توجہ ہے میرے دو توجہ بھی آہستہ ہے آہستہ ہوگی سور کے سفر کے دوران ایک بلکل کلیبر کو توڑ کر بات شروع کی جائے تو اس میں ذرا مشکل ہوتا ہے سبر آزمہ کام ہوتا ہے سننے شیعہ تک آواز جا رہی ہے بین الاقوامی اجتماع ہے اللہ اپنی امان میں رکھے پوری پاکستان میں پاکستان کے علاوہ اس کے ویڈیو سی ڈیز آڈیز پوری دنیا میں جائیں گے یہ بار بار میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اتراز ہو جائے گا رسول کی چار بیٹیاں ہیں ذلفقار حیدر نے ایک بیٹی کیوں کہا ہے شیعوں کے اسٹیج پر شیعوں کے ممبر پر یہ ایک بیٹی کیوں کہی گئی ہے جبکہ پیغمبر کی چار بیٹیاں ہیں یاد رکھئے یہ پر امن قوم ہے حسین کی ازاداری حسین کی ماتمداری ہماری زندگی ہماری سانسے ہماری عبادت دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کسی کو کریٹی سائز کرنا کسی کو برا کہنا کسی پر تنقید کہنا کسی کے مسئلک پر چوٹ کرنا ہمارے خاندان کی عادت نہیں ہے مرے نوجوان دوستوں کے درمیان کالیجز سکول یونیورسٹیز میں جانے والے میرے ساتھی ان کو پکڑ کر پوچھا جائے گا رات آواز آئی تھی آپ کی مجلس میں گئے تھے وہاں ایک فقیر تقریر کر رہا تھا اس نے کہا رسول کی اکلوتی بیٹی ہمارے ہاں تو یہ بات ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں ہیں آپ نے ایک کیوں بیان کیا لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا بحث شروع ہو جائے گی فساد شروع ہو جائے گا ہماری یہ جو مجلسیں حسین ابن علی کی ازاداری میں ہیں یہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہیں فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں لہذا لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چار بیٹیاں ہیں اس پر ہمیں اعتراض کیا ہے اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر چار بیٹیاں ہیں تو پھر آپ ایک کا تذکرہ کیوں کر رہے تھے دیکھیں چار بیٹیاں ہیں ایک کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تین کا تذکرہ آپ کیجئے ان کے فضائل آپ پڑھئے کسی کو روکا گئی گیا ہے کسی کو پکڑا نہیں گیا ہے ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں تاریخ سے ایک ثابت ہے ایسا نہیں کہ ہمارے سینے میں گنجائش نہیں ہے ہمارے دل میں بڑی گنجائش ہے رسول کی بیٹی ہونا اور بات ہے جناب فضا کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں تو بیٹی ہونا اور بات ہے اگر ہمیں پتا چلے بیٹی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں گنجائش نہیں ہے دل میں ہماری بہت گنجائش ہے تاریخ سے ثابت نہیں ہے اگر آپ کہیں تو ایک کسوٹی ایک فارمولہ ایک میزان میں اپنے نوجوان دوستوں کو یاد کرا دوں کہ جس پر جب چاہے یہ پرک کر دیکھیں گے پتا چل جائے گا رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں اگر آپ سب چاہیں تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایک میزان دے کر جاؤں ایک کسوٹی دے کر جاؤں بیٹیاں ایک تھی یا چار فرصفے کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مناظرہ کرنے کی بحث بات نہیں ہے ایک کسوٹی لے جائیے تاریخ سے ایک میزان لے جائیے جس پر جب پرکیں گے پتا چل جائے گا پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں دیکھئے یہ بتائیے جب پیغمبر اکرم کے عقد ہوا شادی ہوئی جنابِ خدیجہِ طاہرہ کے ساتھ اس وقت سرکار کا سنے مبارک کیا تھا رسول کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی پچیس سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی ٹھیک اور جب اعلانِ نبوت کیا اس وقت آپ کا سنے مبارک کیا تھا چالیس سال پچیس سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی اور چالیس سال کے تھے جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی اپنی نبوت کی اعلانِ نبوت کیا پچیس اور چالیس کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے جس کو یہ پندرہ سال یاد رہیں گے وہ کبھی نہیں بھولے گا رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں چاہے شیعہوں یا چاہے سنیوں وہ بھولیں گے نہیں یہ بیٹیاں کتنی ہیں پچیس سال کے تھے جب نکاح ہوا چالیس سال کے تھے جب اعلانِ نبوت کیا تمام سوانِ نگار لکھتے ہیں کہ شادی کے پانچ پندرہ سال رہن میں رہے شادی کے بعد پانچ سال تک رسول کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی پندرہ میں سے پانچ گئے کتنے بچے پھر رسول کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا جس سے پیغمبر کی کنیت ہے ابل قاسم چھوٹے سے تھے جناب قاسم اللہ نے قاسم کو اپنے پاس بلا لیا چھوٹے سے تھے اس لیے میرے حبیب یہ نبی کا بیٹا ہے میں قیامت تک مباحلے میں تیرے بیٹے بنا کر نبوت کے بیٹوں کو زندہ رکھوں گا توجہ ہے چھوٹے سے تھے جناب قاسم اللہ نے اپنے پاس بلا لیا دس میں سے ایک سال جناب قاسم کی ولادت کا نکال لیں باقی کتنے بچے نو سال بہت توجہ رکھئے گا بیٹیاں کتنی ہیں پیغمبر کی تمام رائٹرز لکھتے ہیں سوان نگار کہ اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے رسول نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فلاں 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 کافروں کے ساتھ کی تھی مجھے بتائیے نو میں سے پانچ گئے کتنے سال رہ گئے چار اب وہ معجزہ آپ مجھے بتائیں چار سال میں خان بھی ہوں اور شادیاں بھی ہو گئے موزے جی نے شعال کو کلیشر کو توڑنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آئیے میرا بیٹا کبرجو ہے بیٹیاں کتنا اس سے بیٹ اکلوتی بیٹی کے نام پیغمبر نے اس جائدات کو کیا گیارہ ہجری میں پیغمبر کے بعد جو گورمنٹ ستیفے میں بنی تھی اس نے حاصل کیا کب کیسے ہی واقعہ ہوا کیا ہے یہ فدق کس چیز کو کہتے ہیں یہ فدق نوجوان دوست یاد رکھنا اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ شیعت کو نہیں سمجھ سکتے اس کو ذہن میں لے کر جانا چاہے سننی شیعہ مجھ سے بات کرنا بحث کرنا سات ہجری میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ خیبر کہتے ہیں علی کی جوتیوں کا صدقہ وہ جنگ رسول نے جیت لی اور اتنی دولت حاصل ہو گئی کہ جتنے مدینے سے فقیر گئے تھے سارے واپسی پر غلی بڑ گئے جب واپس پڑتے اس جائدات میں فدق اپنے سر سبز و شاداب کھیتوں پھلوں انار انگور خجور جو عموماً عرب میں نہیں ہوتا یہ پھلواں ہوتا تھا تھنڈے میٹھے بہتے ہوئے چشموں کی وجہ سے جگہ کی بڑی تیمت تھی جب واپسی پر لوٹ کر آئے تو یہودیوں کا جو علاقہ تھا پورا وہ یہودی نکل کر پیغمبر کے راستے میں کھڑے ہو گئے یہودی سردار توجہ ہاتھ رکھئے گا بھائی رسول کے آگے ہاتھ جوڑے آپ نے خیبر فتح کیا مرحب کو مارا بسم اللہ مرحب کو مارا ہے خیبر فتح کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جائدات پر باغوں پر زمینوں پر آپ کا لشکر نہ آئے ہم سے آپ جنگ نہ کریں آہم آپ کو حدیعے میں توفے میں یہ جاگیر بخش دیتے ہیں یہ جاگیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پیغمبر نے ان کی آفر کو قبول کیا انہوں نے جاگیر کے ڈاکو مرس تیار کیے دستاویزات تیار کی سارے سرداروں نے سگنیچر کیے سب نے آگے بڑھ کر پیغمبر کی خدمت میں وہ جاگیر کے کاغذات پیش کی پیغمبر نے وہ جاگیر قبول کی اس پر آپ سنی شیعہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر نے ایسا چون کیا پیغمبر مالک ہے جو چاہے اختیار کرے توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی جیسے چاہے وہ اختیار کرے پیغمبر نے قبول کی جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ میں جناب علی صاحب بھائی شعباز ایدر ملک ممتاز پڑھنے جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ میں وہ ڈاکومنٹس آئے وہ دستاویز آئے فوراں بزم رسول میں جبریل اتر گئے اللہ کے رسول بعد دو توفہ درود و سلام کے اللہ کا حکم آگیا ہے اپنے اقربا کو ان کا حق ادا کرو پیغمبر نے جیسے آیت آئی پیغمبر نے ساری جائدات اپنی اکلوتی بیٹی جناب مخدومہ کونین کے نام لکھ دی جس کا نام ہے فدق فدق اس کا نام کیوں ہے اس لیے کہ ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں ان کا نام ہے نو حضرت نو علیہ السلام حضرت نو کے دور میں توفان آیا تھا دوبارہ دنیا آباد ہوئی انہیں آدم سانی کہتے ہیں نو کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے سام سام بنے نو سام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تھا فدق فدق بنے سام بنے نو نو کا پوتا فدق وہ اس زمین پر آ کر آباد ہو گیا تھا فدق کی وجہ سے پوری جائداد پوری پروپرٹی کا نام ہی پڑ گیا جاگیر فدق توجہ ہے پوری جاگیر کا نام فدق پڑ گیا پیغمبر نے اپنی ایک لوتی بیٹی مغدومہ کونین کے نام وہ جاگیر لکھ کر دے دی سیدہ نے اس جاگیر پر ایک آمل بٹھا دیا آمل مزارے کو کہتے ہیں جو جاگیر کا انتظام کرتا ہے جب فصل آتی ہے اس کو مارکیٹ میں بازار میں فروخت کرتا ہے پھر جو پیسہ ہوتا ہے وہ مالک کو جا کر دے دیتا ہے جناب سیدہ کا آمل مزارہ اس زمین پر کام کرتا تھا گیارہ اس زمین پر جس وقت جناب سیدہ کو ملی چار ہزار توجہات سے جملہ سننا میرے مجھے چار ہزار اسی درہم سرخ اس کی انکم تھی بڑی قیمت ہوئی چار ہزار اسی درہم سرخ درہم اس کی انکم تھی جو اس فصل کی جناب سیدہ کو ملتی تھی جناب سیدہ اس پیسے سے پورے عرب کے یتیم بیوہ مسکینوں کو ادا کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کرتی مہم سرخ درہم سرخ درہم جیارہ ہجری پیغمبر نے دیا دیا آپ نے بول دیا واہ سبحاناللہ سرخ کے علاوہ بھی کوئی کام ہے آل محمد کے درمیان یاد رکھنا کچھ اور بھی ہے آل محمد کے لیے جو ان سے آپ کو حاصل کرنا ہے وہ کچھ اور بھی ہے میرے نوجوان دوست کھیل نہیں ہے کھلونا نہیں ہے اس کلیجے کو نکال کے یہاں رکھ دینے کا نام حسین کی ذاکری ہے تمہارا میں جواب دے نہیں ہوں نہ تم میرے رازق ہو وہ امام موجود ہے جو دیکھ رہا ہے تمہیں بھی اور مجھے بھی یقین رکھو وہ سر پر موجود ہے توجہ ہے سورے مسکین یتیم بیوہ مقروض بیمار پورا عرب کا بھوکیا اس پیسے سے پل رہا تھا گیارہ ہجری گورمنٹ بن گئی گورمنٹ بن گئی نصول کے بعد سقیفے میں پہلا کام کیا اس نے فدق اپنے قبضے میں لے لیا مزارہ وہاں سے بے دخل ہو کر سیدہ آلمین کے دروازے پر آ گیا نوکرانی نے کنیز نے آ کر اطلاع دی بی بی آپ کا مزارہ جو فدق پر تھا توجہ رکھنا بھائی وہ بے دخل کر دیا گیا کس نے بے دخل کیا جو گورمنٹ آپ کے بابا کے بعد سقیفے میں بن گئی ہے اس گورمنٹ نے اس کو بے دخل کر دیا جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا میرا فدق انہوں نے قبضہ کیا ہے میرے فدق پر غصب غصب کیا ہے میں اپنا حق لینے کے لیے خود دربار میں جاؤں توجہ رکھنا میرے دو اگر آپ کی توجہ رہی میں پورا فدق آپ کے سامنے رکھوں گا پورا دربار آپ کے سامنے رکھوں گا پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور امام زمانہ سے دعا مانگوں گا میں فدق کا مقدمہ پڑھوں آپ فدق کا مقدمہ آنکھوں سے دیکھیں میں ولی عصر سے دعا مانگوں میں خود دربار میں جاؤں گا یہ کہہ کر آپ نے مکنا پہنا چادر پہنی چادر اوڑتی جاتی تھی ایک راویہ ہے مدینے کی عورت روایت کرتی ہے میں نے دیکھا مقدومہ ایک آنین چادر اوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی خوشیار ہو جا اب فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے تیرے دربار دیکھیں آپ سمجھیں کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں دربار کن کا ہے بادشاہ کون ہے اگر ذہن میں وہ آ گیا ہے تو پھر آپ واقعہ کو سمجھیں گے اور اگر ذہن میں نہیں آیا تو جن کے ذہن میں آپ برابر والے سے پوچھیں میں کس کے لئے کہہ رہا ہوں دربار کس کا میں خود آ رہی ہوں دربار میں اپنے بابا کا حق لینے کے لئے جو مجھے میرا بابا دے کر گیا ہے کنیزوں کے جھرمت میں بنی حاشم کی خواتین کے پردے میں جوانا نے بنی حاشم برہنہ شمشیرے کیے ہوئے اب مجھے بتائیے کہ سیدہ آلمین دربار میں جائیں راستہ کون سا ہے اس لئے کہ سیدہ آلمین کے جو گھر کا دروازہ ہے وہ شہن مسجد نبوی میں کھلتا ہے وہ مسجد کے شہن میں کھلتا ہے اور جو دربار لگایا ہے گورنمنٹ نے وہ رسول کی مسجد کے شہن میں لگایا ہے علیدہ سے کوئی بلڈنگ نہیں ہے دربار جو لگا ہوا ہے وہ مسجد نبوی میں ہے اور سیدہ کے اسم سرہ کا جو دروازہ ہے وہ شہن مسجد میں کھلتا ہے جب مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے اور یہ مسجد بنائی تھی تو اس مسجد کے ساتھ رسول نے پوری کالونی بنا دی تھی تمام صحابیوں کے گھر وہاں مسجد کے ساتھ بنائے تھے تمام صحابیوں کے دروازے مسجد کے شہن میں کھلتے تھے وہ دروازہ کھول کے مسجد کے شہن میں آتے تھے پھر آیت آگئی اللہ کا حکم آ گیا میرے حبیب یہ ان کے دروازے مسجد کے شہن میں کھلتے ہیں سارے دروازے بند کرو سارے دروازے بند کر دو میرے حبیب علی کا دروازہ کھلا رکھنا علی کا دروازہ کھلا رکھنا رسول نے سارے صحابیوں کے دروازے بند کرا دیئے علی کا دروازہ کھلا رکھا اعتراض ہو گیا ہمارے دروازے بند کیا علی کا دروازہ کھلا ہے آپ نے سیدھا سا جواب دیا نہ تمہارے دروازے میں نے بند کر آئے نہ علی کا دروازہ میں نے کھلا رکھا اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا اور اللہ نے علی کے دروازے کو کھولا موززی نے شالکور مجھے انصاف سے بتائیں دنیا کہتی ہے ادھر نہیں جاتے ادھر نہیں جاتے ان کا ذکر نہیں کرتے ارے بھائی جن کے دروازے اللہ نے بند کر دیئے بند دروازوں پر جانا کونسی اقل مندی کی بات بھائی جو مقدمہ شروع کرنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے سین کا دروازہ اس مسجد میں تشریف لے آتی ہیں ایسا نہیں کیا آپ نے چکر کاٹ کے سن سمن آئے کے لفظ کو سمننا فدق کیا ہو رہا ہے مسجد کے صدر دروازے سے آپ داخل ہوئیں بھرا ہوا مجمع جیسے ہی آپ داخل ہوئیں جاکہ سنی شیعہ ساری تاریخوں میں جملے دیکھیں عجیب جملہ ہے جیسے ہی داخل ہوئیں بے ساختہ سارے دربار کی زبان سے یہ جملہ نکلا دربار میں محمد آ گیا دربار میں رسول آ گیا پوری تاریخ اسلام میں دو ہستیاں ہیں جن پر رسول ہونے کا گمان نظر آتا ہے یا شبِ حجرت جب علی چادر اوڑ کر سو گئے ساری رات کافر کہتے رہے رسول سو رہا ہے محمد سو رہا ہے یا مخدومہِ کونین جب دربار میں چادر آ اوڑ کر آئیں سب نے کہا محمد آ رہا ہے وہی چال وہی ڈھال وہی گفتار وہی انداز پورا دربار دہل کر رہ گیا جب مخدومہِ آلمین دربار میں تشریف لائے بے ساختہ سب تازیمن کھڑے ہو گئے اپنے عزت والے مقام پر جا کر بی بی ٹھہر گئیں سکوت تاری ہو گیا سانسے رکھ کر رہ گئیں نبزیں تھنڈی پڑ گئیں پورے دربار کی مشکل کے ساتھ خشک گلے کے ساتھ ممبر پر بیٹھا ہوا تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہِ وقت ذہن میں آپ کی شخصیت آ جائے سمجھیں گے جو رسول کے بعد بادشاہ بنا ہے ممبر پر بیٹھا ہے رسول کا ممبر ایک زینہ چھوڑ کر نیچے بیٹھا ہے ایک مرتبہ مشکل کے ساتھ لکنت کے ساتھ آواز دی بنتے پیمبر آپ تشریف لائیں فرمائیے کیسے آئیں ہیں آپ نے اشارت فرمایا میرے بابا مجھے جاگیر دے گئے تھے فدق کی تم نے چھین لی ہے وہ لینے کے لیے آئی ہو وہ لینے کے لیے آئی ہو اس نے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اے رسول کی بیٹی آپ کے پاس گواہ ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا سیدہ غلاموں کی التجاہ ہے مقدمہ مقدمہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا آپ دربار سے واپس آ جائیے ہم غلام آپ کے تسمع نالین پر قربان ہو جائیں جس نے آپ سے گواہ مانگا ہے فیصلہ وہی پر ہو گیا ہے گواہ عدالت کیوں طلب کرتی ہے عدالت میں گواہ کیوں لائے جاتے ہیں دیکھئے عدالت میں اس لیے گواہ بلائے جاتے ہیں کہ جو مدعی ہے وہ سچ بھی بول سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے جج جانتا نہیں ہے کہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا اس کے سچ اور جھوٹ کو پرکنے کے لیے جج گواہ کو بلاتا ہے اس وقت دربار میں رسول کی بیٹی گئی ہے اور رسول کی بیٹی کی شان میں آیت آئی ہے قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ مخدومہ سے جھوٹ دور ہے سیدہ جھوٹ دور ہے بطول سے بطول سے جھوٹ دور ہے سیدہ کی صداقت پر شک کیا گیا ہے توجہ رکھنا سیدہ کی صداقت پر شک کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے قرآن کی آیت پر شک کیا گیا ہے اور اگر قرآن کی آیت مشکوک ہے تو پھر پورا قرآن مشکوک ہے دیکھئے آپ سمجھئے اس بات کو یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ جائداد کا مسئلہ نہیں ہے